بھارت احمقوں پاکستانی فضائیہ کے شاہین حسن صدیقی نے مار گرایا اور ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تب بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ ابھی نندن نے ایک پاکستانی تیارہ ایف سولہ گرا دیا ہے جس میں پائلٹ حسن صدیقی کو شہید کر دیا گیا سچ تو یہ ہے کہ حسن صدیقی کو بھارتی تیارہ مار گرانے کے انعام کے طور پر اب ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور روامہ 6 ستمبر کو انہیں صدارتی ایوات سے بھی نوازا گیا پھر اس کے بعد بھارتی فوج نے نکیال سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی اور اپنے میڈیا پر دھنڈورہ پیٹا کہ انہوں نے ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کرنے والے ایس ایس جی کمانڈو کو شہید کر دیا ہے اور یہ وہی کمانڈو تھا جس نے ابھی نندن کو تیارہ گرنے والی جگہ سے گرفتار کر کے دوسری جگہ منتقل کیا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ جس فوجی جوان کے بارے میں بھارتی میڈیا اور بھارتی قوم غلط فہمی کا شکار ہے وہ ابھی بھی حیات اور ل او سی پر اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اس جوان کا نام نائک اسمان ہے اس جوان کے ساتھ کیے گئے انٹرویو کو صحافی حامد میر نے بھی ٹویٹر پر شیئر کیا تھا پھر اس کے بعد بھارتی میڈیا نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ وہ بھارتی تیارے کے حملے کے نتیجے میں چو پاکستانی تیارہ تباہ ہوا تھا اس کو ونگ کمانڈر حیدر شہباز علی اڑا رہے تھے جن کا تعلق پاک فضائیہ کے 19 سکوارڈن شیر دل سے ہے مگر بھارت کا یہ جھوٹ بھی بے نکاب ہو گیا کیونکہ پاک فضائیہ کے اس فلائنگ پائلٹ کے ساتھ 6 ستمبر 2019 کو نیجی ٹی وی چانل کی جانب سے انٹرویو کیا جا چکا ہے موسیقی